یو آکاش منی جمع ہے عبدالمجید تین خبر سنو وزیراعظم نرندر موڈی نے لوگ کا ناکیو ہے جیو ایک ویڈ گو مقابلو کر رہے تھے اپنا اپنا اومنی کرون ویریانٹ تین محفوظ رکھیں انڈین میڈیکل ایسوسیشن نے وزیراعظم موڈی کا فیصلہ کی تاریف کی جیتے بھی کارکنہ اور اگلی صاف ماہ کم کرنہ لان نالے بچہ واسطہ ٹھیکہ گاری شروع کی جارہی ہے وادے کشمیر کا ناتناک زلہ ماہ ایک دیشتگرد نا حلاکی ہو گیا جیو پولیس ایڈکار گی حلاکت ماں ملوست ہو تے زلہ سامبا کا سرحدی علاقہ کا کسانہ نے بین الاقوامی سرحد کی تاربندی گے پار کھتی شروع کرن کو فیصلہ لی ہوئے خبران کی تفصیل نال پہلا امین انجم اس تو پہلا ایک اپیل بھارت ڈیڑھ سو کروڈ کوڈ مخالف ٹھیکہ کاری کا حادف حالے پاس سے آگے بادری ہوئے اور اس گے نالی کروڈا کی ایک نمی قسم کو خطروں بھی درپیش ہے اس صورتحال میں سامین نہ چاہیے جوے تولاں تے تولاں کروڈا مخالف ٹھیک کو لوا میں اور کروڈا وائرس نے بچن کی خاطر ضروری ہدایتاں اور عمل کریں جن میں دو گاز کی دوری برقرار رکھنو صفائی کو خاص خیال رکھنو تے ماسک کو استعمال کرنو شاملے کوڈ وبا متعلق کوئی صلاح لیند واسطہ انہیں نمبروں اور ٹیلی فون کی وجا سکے نمبریں صفر ایک ایک دو ترے نو سات آٹھ سفر چارشے اور ایک صفر ست پنج وزیراعظم نے اندرمو دینی لوکان اکیو ہے جویں کووڈ تے اومیکرون ویرینٹ تے محفوظ رہیں آلینڈیو ریڈیو پر اپنا مان کی بات پروگرام ہاتھ خطاب کرتا ہوں انہوں نے کیوں جو سائنس دان نوہ اومیکرون ویرینٹ کو مشاہد ہو کر رہے ہیں تے اس سلسلما روزانہ تازہ اعداد و شمار حاصل کیا جا رہے ہیں انہوں نے زور پائے ہو جی ایسی صورتحال ماں لوکان کی خود بیداری اور خود نظم و زوت نمی قسم کی بیماری کا خلاف لڈن واسطہ ملک کی طاقت ہے انہوں نے کیوں جی یہ مشتر کا طاقت ہی ہے جیڈی کووڈ نہ خرابے گی وزیراعظم نے لوکان کیوں جیو سال دوہزار بائی ماہ ذمہ داری کا احساس نال قدم رکھیں وزیراعظم نے کیوں جیو اس ویلے فقر محسوس کریں جد کوئی بھارت کی ٹیقہ کاری کا اعداد و شمار کو باقی دنیا نال مقابل ہو کر ہے تو ایسو لگے جی ملک نے بہت بڑی بہادری کو کام کیو انہوں نے کیوں جی ایک سو چالی کروڑ ٹیقہ خوراک پار کر لینو ہر بھارتیا فرد کی حصول یابی ہے وزیراعظم نے کیوں جی مذکور حصول یابی ہر بھارتیا شہری کو نظام سائنس تے سائنس دانہ پر پروسو ظاہر کرے آج بیشن میں ویکسینیشن کے جو آنکڑے ہیں ان کی تونت بھارت سے کریں تو لگتا ہے کہ دیش نے کتنا اگھوپورو کام کیا ہے کتنا بڑا لکشہ حاصل کیا ہے ویکسین کی ایک سو چالیس کروڑ ڈوچ کے پڑاو کو پار کرنا پرتیک بھارتواسی کی اپنی اپلپ بھی ہے یہ پرتیک بھارتیا کا جو وسطہ پر بھروسہ دکھاتا ہے ویجیان پر بھروسہ دکھاتا ہے ویجیانیکوں پر بھروسہ دکھاتا ہے اور سماج کے پرتی اپنے دائیتوں کو نبھا رہے ہم بھارتیوں کی اچھا شکتے کا پرمان بھی ہے وزیریاتم نے گروپ کپتان ورن سنگھ نہ یاد کیو جیڑو جے ہیلیکپٹر اڑا رہا تھا جیڑو اس مہینہ تامل نادو ماہ حادثہ کو شکار ہو گئیو دیفائی عملہ برہ ملک کا پہلا سربراہ جنرل بپن راوت ہے ان کی ٹبریس واقعہ محلاق ہو گیا تھا جناب موڈی نکیو ہے جی ورن سنگھ نے کہیں تیہرنا تک بہادری نال موت کو مقابل ہو کیو لیکن ویز اخمہ گتاب نہ لاتا ماں دام توڑ بیٹھا انہانا اس سال اگست مہینہ ماں شہریہ چکر دیتو گئو ماں بھارتی کی سیوہ میں لگے انیک جیون ہمیں بہت کچھ سکھا دے ایسا ہی ایک جیون دھا گروپ کیپٹن برون سنگھ کا برون سنگھ اس ہیلیکپٹر کو اڑا رہے تھے جو اس مہینے تامل نادو میں حادثہ کا شکار ہو گیا اس حادثے میں ہم نے دیش کے پہلے سیڈی ایس جنرل بپ ناوت اور ان کی پتنی سمیت کئی ویروں کو کھو دیا برون سنگھ بھی موت سے کئی دن تک جاباجی سے لڑے لیکن پھر وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اس سال اگست میں ہی انہیں شہریہ چکر دیا گیا تھا اس سمبان کے بعد انہوں نے اپنے سکول کے پرنسپل کو چٹھلی کی تھی برون نے لکھا تھا کہ اگر وہ ایک بھی سٹورنٹ کو پریڑا دے سکے تو یہ بھی بہت ہوگا لیکن آج میں کہنا چاہوں گا انہوں نے پورے دیش کو پریڑی کیا ہے ان کا لیٹر بھلے ہی کیون سٹوڈنٹ سے بات کرتا ہو لیکن انہوں نے ہمارے پورے سماج کو سندیش دیا ہے مزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ یہ پرکشہ پر چرچہ منقض کریں گا mygov.in پر ریجیسٹریشن بھی شروع ہونے جا رہا ہے یہ ریجیسٹریشن 28 دسمبر سے 20 جنوری تک چلے گا اس کے لیے کلاس 9 سے 12 تک کے سٹوڈنٹس، کیچرز اور پیرنٹس کے لیے آن لائن کمپوٹیشن بھی آئی جید ہوگا میں چاہوں گا کہ آپ سب اس میں جرور ہی سالیں آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا ہم سب مل کر پرکشہ، کریئر، سفردہ اور دیارتی زیون سے جھوڑے انہیں ایک پہلو اوپر منتھن کریں گے آج رات ساڑھے دس بجے آلنڈیو ریڈیو جمہو تیم من کی بات پروگرام اور ایک خصوصی گلبات نشر کی جائے گی اس دوران سابق ڈریکٹر جنرل برائے انفارمیشن کے بھی جنڈیال جگ محمدال من کی بات پروگرام بارے اپنا خیالات سانجا کریں گا انڈین میڈیکل ایسوسیشن آئی ایم اے نے وزیراعظم نے درموتی کا اس علان کو استقبال کی ہو جسما وزیراعظم نے طیبی دے اقبال اور اگلی صحب مکام کرنا لانا افراد واسطہ احتیاط کا طور اور ٹھیکہ خوراگی گل کی ہے اپنا ایک بیانما آئی ایم اے نے کی ہو ہے جی کوویڈ کی نمی قسم اومیکرون گے مدنظر یہ ایک صحیح خدم ہے کہ ہوں جی مارا طیبی کارکونہ اور اگلی صحب مکام کرنا لانا تمام ممکنہ طریقہ نال بچان کی لوڑ ہے ایسوسیشن نے کی ہوئے جی وہ اس جنگ واسطے مناسب بنیادی تانچو تیارکن واسطے سرکار کی کوشنہ کی تعریف کرے انڈین میڈیکل ایسوسیشن نے اگلی مہینہ کی طرح تاریخ تھی بچان کی ٹیکہ کاری علا فیصلہ کو بھی استقبال کی ہو جس کی بڑی اوڑی ایک تھی وزیراعظم نے اندرموتی نے اعلان کی ہوئے جی کوویڈ انہی ٹیکہ کاری کا سلسلہ ماں اگلی مہینہ کی طرح تاریخ تھی پندرہوں توں ٹھارہ بنا گی عمر گا بچان گی ٹیکہ کاری شروع کی جائے گی گئی رات قوم نال خطاب کرتا ہوا وزیراعظم نے کی ہو جی تھی بھی دیکھ بھالو اور اگلی صوف مکام کنالا لوکانہ اگلا سال گی دس جنوری تھی احتیاطی خوراک مہیا کرائی جائیں گی ایسوسیشن میں ساٹھ بنا تیمتی عمر گا ویمزور بشاری بھی ڈاکٹر کی صلاح نال اضافی خوراک لے سکیں گا جنانا ایک تھی بیماری چل رہی ہیں تیہیاتی کا قریبی دس جنوری تھی شروع کی جائے رہی ہے ہنٹوڑی ملک ماں اومکرون کا چار سو بائی معاملہ باندے آیا ہیں ان معاملہ میں چون مہاراستر تھے ایک سو آٹھ دلی تھے اناسی گجرات ماں ترتالی تیتلنگانہ ماں قتالی معاملہ درج کیا گیا ہیں مرکزی وزارت سیز نے دسی ہوئے جہنٹوڑی اومکرون کا ایک سو تری مریض بل بھی ہو گیا وادی کشمیر کا پلواما زیلہ ماں آج بعد اوپر ایک گنیڈ حملہ ماں اس ویلے دو پلیس سے حلکار زخمی ہو گیا جہاں ملی ٹینٹر نے حفاظ سے زدکا ورہت گولو دے سٹے ہو پولیس دنیاں نے جانکاری دیتی ہے جہ زخمی جوانا نا نزدکی اسپتال ماں علاج واسطے ٹوری ہو گیا ہوئے اور علاقہ نا کیرامہ لے لی ہو گیا ہوئے یہ خبرنا ماں آکاشوانی جمہو تے سن رہے ہیں مزید خبرانال عبد المجید وادی کشمیر کا زیلہ اناتناک کا کالان سری گفوارا علاقہ ماں کالا اسلامیک سٹیٹ جمکشمیر تنظیم کو ایک ملی ٹینٹ حلاکی ہو گیا ہوئے تیہو ملی ٹینٹ پلیس افسر کی حلاکت معاملہ وزت ہو پلیس ذریعہ نے دس ہوئے جی کال حفاظتی دستان ملی ٹینٹ کی موجودگی کی سو ملین ور کالان سری گفوارا علاقہ ماں تلاشی کاربائی چلائی اس دوران ملی ٹینٹ نے حفاظتی دستان ور گولی باری شد کر دیتی تیجوابی گولا باری ماں یو ملی ٹینٹ حلاک ہو گیا ہو آئی جی پی کشمیر ویجی کمار نے دس ہوئے جی حلاک ہونا علا ملی ٹینٹ کی پشان فہیم بٹ ساکن کارڈی پورا آناتناگ گے طور ور ہوئی ہے جڑو خال ہی ماں تشتگرد بنی ہو تو تیہ پولیس تھانا بج بیہاڑا متعینات ای 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 سائی محمد اشرف گی حلاکت معاملہ وزت ہو وازر ہے جی ای ای سائی محمد اشرف نا پیشلے بدواریں بج بیہاڑا ہسپٹال کے بائر ملی ٹینٹ نے گولی مار گے حلاک کر دیت ہو تو وادی کشمیر ماں کال ملی ٹینٹ اور حفاظتی دستان پشکار ہوا دو باک باک ٹاکران کے دوران چار ملی ٹینٹ حلاک کیا گیا ہیں ای جی پی کشمیر نے دس ہوئے جی ایک ملی ٹینٹ راہی رسول بٹ عرف عادل ترال علاقہ ماں ایک تصادم ماں مارے ہو گیا جی دو دماغ کا کھیج مواد بنان ماں مائر تھو تیہ اس کو تعدو کا انساری گزوہ ہند ملی ٹینٹ تنظیم نال تھو ای جی پی نے مزید دس ہوئے جی پیشلہ اردالی گھنٹہ ماں ترے کامجاب کاروائیاں گے دوران پانچ دیستگرد حلاک کیا گیا زیلا سانبا کا سردی علاقہ کا کسانہ نے بین الکومی سرحد ور لگی تاربندی کے پار کھیتا ماں کاشت کاری کرن کو فیصل لی ہوئے زیلا انتظامی سانبا نے سرحدی حفاظتی بہوج گا تاون نال کل سچیدگارد سیکٹر ماں کسانہ سنگ ایک دورو لائیو تے کسانہ نا سانبا سیکٹر آلی سرحد ور تاربندی کے پار زری سرگرمی فیت شروع کرن واسطے حوصلہ افضائی کی اس دوران ایک سو کسانہ تے پچائیتی ادارہ کا میمبران جن گو تعلق راجپورا سانبا تے رامگارد نال تو نے سچیدگارد ماں اپنا ہم منصبہ تے محکمازرات کا اددارہ نال تفصیلی گالبات کی زیلا ترکیاتی کمیشنر سانبا انورہ دا گپتا نے دسیوجی زیلا انتظامی سانبا سرحد ور تاربندی تے پار کھیتا ماں کاشت کاری کرن گی حوصلہ افضائی کرن گی تے زیرا انتظامیاں اور بی ایس ایف انکسانہ نا پورو تاون دے گی چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارن کمار مہتا اور سنتو تجارت محکمہ کا پرنسپر سیکریٹری رنجن پرکاش نے کل بابا کھڑک سنگ مارگ نمی دلی ماں واقعہ سٹیٹ ایمپوریا امارت ماں جا مکشمی رسنت کا مواسلاتی دفتر اور برامد مرکز گو افتتا کی ہو یہ تے جو مکشمی رسنت کی اتفو بنائی گئی ریشم اور ان کی بنی چیزیں کی نمائش لائی جاوے گی جس محکر بولتا ہم ہاں سنتو تجارت محکمہ کا پرنسپر سیکریٹری نہ چیف سیکریٹری نہ دس ہو جے سرکاری بولن میلس بومینہ کی جدیدکاری کو کم چال رہے ہو ہے تے امید ہے جنوری دوہزار بائی کا آخیر تاک یو کم مکمل ہو جائے گو تے اس نال نہ صرف جو مکشمی رسنت نہ مالی امداد ملے گی بلکہ جو مکشمیر ماں پیڑ پالا نالا لوکاں واسطہ منڈی دستیاب ہوئے گی چیف سیکریٹری نہ جو مکشمی رسنت کا عوددارہ نہ ہدایت جاری کی جو مکشمیر کا ریشم اور ان نال بنی چیزیں نہ بازار ماں چال ریا لباس کے مطابق بنائے جائے گوجر لیڈر شمشیر حقلا پنچی نے وزیراعظم نرندر مودی تے اپیل کی ہے جو مکشمیر جوٹی ماں قبائلی عورتان واسطہ ایک کمیشن بنائے ہو جائے تاں جے گوجر بکر والا گدی سپی تے شینہ طبقہ کی کارسیریاں نہ درپیش مسائل اور مشکلات کا حل واسطہ موثر اقدام چایا جا سکیں جناب حقلا نے کہا جی گوجر بکر والا کارسیریاں کی شرعہ خاندگی بہت کاٹے تھے سرکار نہ اس زمن ماں اہم قدام چاندگی ضرورت ہے اس کے نالی گوجر ماں خبران کو یوکلیٹن ختم ہو